موسیقی سب سے پہلے میں راجستان اردو ریسرچ انسٹیٹوٹ اور شعبہ اردو مولانا عزاب نیشنل اردو نیورسٹی کی جانب سے مناخدہ اس تہنیتی دقریب میں آپ سب کا سمیم قلب سے استقبال کرتا ہوں سب کو خیر مقدم کہتا ہوں بالخصوص آج کے ہمارے صدر محترم ہمارے ہر دل عزیز شیخ الجامعہ پذیلت ماب ڈاکٹر محمد اسلم پرویس صاحب کا دل کی گہرائی سے استقبال کرتا ہوں کہ جنہوں نے اپنی بے انتہا مصروفیت کے بوجود ہماری درخواست کو شرف پذیرائی بخشا اور آج یہاں بنفس نفیس ہمارے درمیان میں موجود ہیں آپ کا استقبال ہے سر اس کے ساتھ ہی میں ہمارے آج کے مہمان عزی وخار پروفیسر وحاب خیسر صاحب مشیر اعلی ڈاکٹر نظامت ترجمہ و اشاعت کا بھی خیر مقدم کرتا ہوں استقبال کرتا ہوں اور آج کے اس تہنیتی تخریب کے جو مرکزی شخصیتیں ہیں میری مرات اردو کی مشہور فکشن ڈائٹر محترمہ خمر جمالی صاحبہ اور ہماری شعبے کی ایک بہت ہی ایسی استاذ جن کا تعلق سے کہا جا سکتا ہے کہ پرامیزنگ پرامیزنگ استاذ جو ہمارے شعبے کے لیے ایک ایسیٹ ہے ڈاکٹر بی بی رضا خاتون ان دونوں کا بھی استقبال کرتا ہوں اور ان دونوں شخصیات کے بارے میں اور ایوارس کے بارے میں جو فازل مخالانگاران اپنے تاثرات اور اپنے خیالات کا اظہار یہاں پر کرنے والے ہیں ان سب کا بھی استقبال کرتا ہوں خصوصا پروفیسر محمد زفر الدین صاحب ڈائریکٹر نظامت ترجمہ و اشاعت محترم میرے بہت ہی عزیز دوست جناب انیس آزمی صاحب مشیر اعلی مرکزی مطالعات اور ثقافت ڈاکٹر آمینہ تحسین صاحبہ انچارج مرکز مطالعات نسوان ڈاکٹر آبید معیز صاحب مشیر اعلی مرکز فروغ علوم ڈاکٹر محمد قازمی صاحب ایسٹرن پروفیسر شعب ترجمہ ان سب کا میں دلی استقبال کرتا ہوں ان کے علاوہ آج کے اس جلسے میں اس حال میں نہ صرف اسکول آف لائنگویجس لنگویسٹکس اور انڈالوجی کے مختلف شعبوں سے تشریف لائے ہوئے صدور شعبہ اساتذہ اکرام بلکہ اسکول آف لائنگویجس کے علاوہ مانو کے دیگر شعبوں سے جو اساتذہ صاحبان فیکلٹی میمبرز ٹیچنگ اور نان ٹیچنگ سٹاف کے لوگ طلبہ اساتذہ آئے ہیں سب کا فردن فردن دل کی گہرائے سے استقبال کرتا ہوں محترم حضرات و خواتین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس تخریب کی نوعیت کے بارے میں میرے ساتھی پروفیسر فاروق بخشی صاحب نے آپ کو بتایا کہ اس دو اہم موضوع ہیں اس تخریب کے ایک تو یہ کہ راجستان اردو ریسرچ انسٹیٹوٹ کی جانب سے ایک ایوارڈ دیا جاتا ہے اردو کے معروف مصنفیوں کو اور اس مرتبہ یہ ایوارڈ دیا جانا تے پایا ہے ہمارے شہر ہیدرباد سے تعلق رکھنے والی ایک مصنفہ محترمہ خمرجمالی صاحبہ کو میں سب سے پہلے خمرجمالی صاحبہ کا استقبال تو کیا ہوں دلی مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اس ایوارڈ کے حصول کا خمرجمالی صاحبہ کی شخصیت خاص طرح پر اردو کے طلبہ اور اساتذہ کے لیے کوئی محتاج تعروف نہیں ہیں آپ بہت ہی کوہنا مشخ اور اردو کی ایک بہت ہی نامور مصنفہ ہیں فکشن رائٹر ہیں جنہوں نے عدب کی مختلف اصناف میں اپنے خلم کی جولانی سے اپنے علم و ہنر اور تخلیقی صلاحیتوں کا مظاہرہ کیا ہے آپ بائیک وقت افثانہ نگار بھی ہیں ڈراما نگار بھی ہیں ناول نگار بھی ہیں اور تنقیدی مضامین بھی لکھتی ہیں تاحال آپ کی آپ کے افثانوں کے پانچ مجموعے شائع ہو چکے ہیں جن کے نام اس طرح ہیں شبی سبوچہ صحاب زہاب سہرہ بکف اور ڈرامے کا ایک مجموعہ سنگریزے کے نام سے شائع ہوا ہے اور گزشتہ پیوستہ سال آپ کا ایک ناول آیا ہے آتشدان کے نام سے اور دو تنقیدی مضامین کے مجموعے بھی چھپے ہیں اور مجھے یہ عزاز حاصل ہے کہ آپ کی بیشتر تصانف پر میں نے تنقیدی تفسرے کی ہیں یہ میری لئے ایک عزاز کی بات ہے محترم خمر جمالی صاحبہ کی تحیروں کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں ہم اثر زندگی کے مسائل اور سماجی صورتحال کی اکاسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر خواتین کو درپیش مسائل اور خواتین کے جو جذبات اور احساسات ہیں خواتین زندگی کو کس طرح گزار رہی ہیں اور زندگی کے بارے میں ان کا کیا رویہ ہے وہ بھی ایک خاص انداز سے اُبھر کر سامنے آتا ہے جو نہ مکمل طور پر مغربی ہے نہ مکمل طور پر دخیانوسی ہے بلکل درمیانی میانہ روی کے ساتھ انہوں نے خواتین کے حقوق اور خواتین کی بیداری کی بات کی ہے جو بہت ہی خاص امتیاز کی بات ہے اس کے بارے میں خمر جمالی صاحبہ کی تصانیف کے بارے میں ان کی شخصیت کے بارے میں جو مخالہ نگار ہیں وہ تفصیل سے روشن ڈالیں گے میں اشارتاً چند باتیں آپ کے سامنے رکھتا ہوا چل رہا ہوں اور جو ہماری دوسری آج کی مرکزی شخصیت ہیں اسی جلاس کی ڈاکٹر بی بی رزا خاتون صاحبہ ڈاکٹر بی بی رزا خاتون صاحبہ بہت ہی جونئر ہے ابھی اور ایک طرح سے میری شاگرد بھی ہیں اور مجھے ان کے استاد ہونے پر فخر ہیں بعض شاگرد ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اپنا شاگرد کہتے ہیں استاد کا سر فخر سے بلند ہوتا ہے وہ اس طرح کے جب میں یونیورسٹی آف ہیدر آباد کے شعبہ اوردو سے منسلک تھا تو وہاں ہم نے ایک کورس شروع کیا تھا پی جی ڈوپلوم آئین ٹرانسیشن اینڈ جنرلیزم شبہ اردو نے شروع کیا تھا ڈسٹنس موڈ میں اور پورا سٹری مٹریل تیار کیا تھا ہم نے اور اس کی کنٹیکٹ کلاسیز بھی ہوتی تھی بی اس دن کی تو اس کے دوسرے بیات سے غالباً بی بی رزا خاتون کا تعلق تھا دوسرے بیات میں وہ تعلیب ان کی حصہ سے شریک ہوئی تھی ابھی ان کے پی ایج ڈی چل رہی تھی ملازمت میں داخل نہیں ہوئی تھی وہ تو وہاں پر مجھے انہیں ان کے کچھ کلاسس لینے کا عزاز حاصل ہے اس طرح سے مجھے یہ فخر ہوتا ہے کہ بی بی رزا خاتون میری شاگی رضا ہیں اور یہ بہت ہی فعال اور بہت ہی صلیخ آمن اور بہت ہی صبر اور تحمل والی خاتون ہیں بہت ہی شفیق استاد ہیں نہیت محنت سے پڑھاتی ہیں اور طالبین ان کے گرویدہ رہتے ہیں اور ساتھی ساتھ ان کا علمی سفر بھی جاری ہے غیر افسانوی عدب پر انہی مہارت تامہ حاصل ہے اردو عدب کی جو دو اہم اصناف ہیں افسانوی عدب اور غیر افسانوی عدب غیر افسانوی عدب میں سوان نگاری انشائیہ خاکہ سفرنامہ ریپورتاش مکاتب وغیرہ جو شامل ہیں ان پر آپ کی خصوصی نظر ہے آپ کا پی ایج ڈی کا کام بھی مکتوب نگاری پر ہے لیکن ساتھی ساتھ آپ کے مزاز میں تحمل کا ذکر میں نے کیا ساتھی ساتھ شگفتہ مزازی بھی ہے تنزو مزاز سے خاص دلچسپی ہے جو بہت اہم بات ہے جس کا ثبوت انہ نے اس طرح دیا کہ آج کے زمانے میں اردو تنزو مزاز کے جو سرخیل ہیں سب سے بڑے مزانگار ہیں ہمارے مشتاخ احمد یوسفی ان کی کتابوں کا آپ نے بہت ہی گہرائی کے ساتھ مطالعہ کیا مشتاخ احمد یوسفی اتنے بڑے فنکار ہیں اتنے بڑے مزانگار ہیں کہ ان کے بارے میں ان کے ایک سینئر مزانگار ابن انشاء نے کہا تھا کہ ہم تنزو مزاز کے اہد یوسفی میں زندہ ہیں اہد یوسفی کے بات کہی تھی انہوں نے تو اتنا بڑا فنکار ہے مشتاخ احمد یوسفی اور نصف تنزو مزاز کے حوالے سے بلکہ زبان اور اسلوب کے حوالے سے بھی تنزو مزاز تو بہت سارے لوگ لکھتے ہیں لیکن زبان کے میار کو باقی نہیں رکھ پاتے مزاہ کی تخلیخ کی دھن میں وہ زبان کی لطافتوں اور زبان کی باریکیوں پر نظر نہیں رکھ پاتے ہیں مقصود چونکہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ ہسنے لوگوں کو ہسائیں تو لوگوں کو ہسانے کے لیے بہت ہی سادہ اور آسان زبان استعمال کرنی پڑتی ہے جو سریع الفہمو سہل الفہمو مشکل زبان اگر استعمال کریں تو ترسل نہیں ہوتی مزاہ کی لوگ ہستے نہیں ہیں چونکہ عام طور پر مزانگاروں کا مقصود لوگوں کو ہسانہ ہوتا ہے اس لیے سہل زبان استعمال کرتے ہیں لیکن مشتاہ خیمت یوسفی کی خاص خصیت کی ہے کہ انہوں نے کبھی ہسانے پر توجہ دی ہی نہیں اور یہ معنی کہ کھل کھلا کر ہسانہ یہ آلہ مزاہ کی دلیل نہیں ہے آلہ مزاہ وہ ہوتا ہے جو صرف زیر لب تبسم تک آئے بات لیکن دل میں انشرا پیدا ہو تو اس طرح کی تحریر لکھی انہوں نے اور اس کے لیے بہت ہی آلہ درجے کی زبان میاری زبان استعمال کی اور ان کا ڈکشن اتنا وسی ہے کہ بعض وقت حیرت ہوتی ہے کہ ان کے ایک مضمون میں صرف لکڑی کی جو اخسام گناہ گئیں چوبینہ لکڑی جیسے کہتا ہے پندرہ بیس اخسام انہوں نے لکڑی کی گناہی ہیں تو اس سے ان کے بتالے کی وسط وقابلوجی کی وسط اور زبان پر ان کی خدرت کا اندازہ ہوتا ہے تو ایسے مشکل پسند مزاہ نگار کا بی بی ناجائزہ لیا اور یہ دیکھا کہ انہوں نے مزاہ کی تخلیق کے لیے کیا ٹیکنیک استعمال کی ہیں جیسے شاعری میں شاعرانہ حربے ہوتے ہیں تشبیح ہے استیارہ ہے کنایا ہے مجاز ہے اسی طرح مزاہ کی ترکیب کے بھی تخلیق کے بھی کچھ ہربیں ہیں پیروڈی ہے الفاظ کو بدلنا ہے ایک حرف کے فرق سے الفاظ کو بدلنا ہے یا واقعات کے ذریعے مزاہ پیدا کرنا ہے مختلف ٹیکنیکس ہیں مزاہ کی انہوں نے بہت ہی باریک بینی کے ساتھ ایک ایک جملے کا پوسٹ مارٹم کیا ہے اور یہ بتایا ہے کہ کس جملے میں کیا خاص بات ہے کس طرح انہوں نے مزاہ پیدا کیا ہے تو جس طرح شمس الرحمن فاروقی صاحب نے میر کے منتخب اشار کا بہت ہی میڈیکل سینس کی ایک اسطلاح ہے تشریح اس کو کہتا ہے اناٹومی کی تو شمس الرحمن فاروقی نے میر کے اشار کی اناٹومی کی بی بی رزا خاتون نے مشتاہ خیمت یوسفی کے جملوں کے اناٹومی کی ہے مختصران تو میں نے ان کی اور پھر یہ ہے کہ آج کے اس دور ناخدری میں بھی بی بی رزا خاتون کی صلاحیتوں کا اعتراف کیا گیا ہے ان کو کرناٹک اردو اکیڈیمی نے احترپردش اردو اکیڈیمی نے ایوارڈ سے سرفراز کیا ہے میں اپنی جانب سے آپ سب کی جانب سے انہیں مبارک بات دیتا ہوں اور پھر ایک مرتبہ اس جلسے میں آپ سب کا مقرر دلی استقبال کرتے ہوئے اپنی جگہ لیتا ہوں بہت بہت شکر میں بے انتہا ممنون و مشکور ہوں پروفیسر نسیم الدین فریض صاحب کہ انہوں نے بڑے فساحت اور بلاغت دونوں لفظوں کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے بے انتہا اچھا مظاہرہ اپنی زبان و بیان میں کیا انہوں نے آئیے حضرات اس تقریب کے پہلے حصے کی طرف ہم اپنا سفر شروع کرتے ہیں اس لیے کہ یہ یہ جلسہ پروفیسر قمر رئیس کی آدمی دیا جانے والے اوارڈ کے حوالے سے پہلا حصہ وہ ہے اس کا اور میں کوئی بات کروں گا قمر رئیس صاحب کے بارے میں تو بہت تو ایسے ہی ہوگی جیسے گھر کا آدمی گھر کے کسی شخص کی تعریف کرے اس لیے کہ میں نے تو جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب انہی کا سکھایا ہوا انہی کا دیا ہوا ہے لیکن جب میں نے یہ تلاش کرنے کی کوشش کی کہ یونسٹی کے اندر اور اسکول کے اندر وہ کون لوگ ہیں جو قمر رئیس صاحب کو جنہوں نے قریب سے دیکھا اور ان کی صحبتوں سے فیضیاب ہوئے تو میں نے میری نظر سب سے پہلے جناب انیس آزمی صاحب پر گئی کہ وہ تین برس تک جب قمر رئیس صاحب ڈلی پردیش ردو ایک آدمی کے چیئرمین رہے ان کے ساتھ انہوں نے اور تین سے بھی شاید زیادہ اس لیے کہ شیلہ جی اس زمانے میں پورا قمر رئیس نہیں کہا کرتی تھی کمر بھائی کہا کرتی تھی کہ کمر بھائی جب تک آپ ہیں چیئرمین تو آپ بھی رہیں گے دوسرا ٹرم بھی انہیں دیا تھا میں انیس آزمی صاحب سے جو دنیا دیکھے ہوئے شخص ہیں اور ایسی شخصیت اس ونسٹری سے وابستہ ہے جس کے بارے جس کے پاس ایک ویزن ہے پوری ثقافت کو لے کے عدب کے حوالے سے اور ہندوستان کے تمام لوگوں سے وہ واقف ہیں میں قمر صاحب کے حوالے سے ان سے گزارش کروں گا کمر بھائی شکریہ کرم نوازش ہمارے شیخ الجامیہ جن کا تعلق بھی دلی سے ہے اور دلی کالیج سے اور دلی کالیج باغ و بہار شخصیت دلی پر وہ چھائے رہے ان کی شوقیاں ان کی شرارتیں ان کے لطیفے عدبی محفلوں میں ان کا بھاری بھرکم جو وجود تھا اور نوجوان لوگوں سے جو ان کی دوستی تھی اپنے شاگردوں سے میرے خواہد سے ایسے اسازہ اب نہیں ہے زفر صاحب بیٹھے ہیں اندھر یہ بیٹھے ہیں بہت بڑی فیرست ہے جو ان کو بہت عزیز تھے اور ہمیشہ کندے پہ ہاتھ رکھے چلا کرتے تھے اور باتیں کرتے تھے اردو کیٹ میں دلی میں جب وہ آئے تو میں بھی داخل ہوا تھا سیونٹی ایٹ کی غالباً بات ہے جب وہ میمبر بنے تھے گورننگ کاؤنسل کے کورمیندی سنگھ بیدی سہر اس وقت تھے ہمارے ہاں ان کے بعد اسی زمانے میں ان کو گورننگ کاؤنسل کا میمبر بنا گیا تھا اور جب یہ کار سے اترتے تھے تو ایک ہاتھ میں چمڑے کا بیگ ہوتا تھا اس میں بہت سے کتابیں ہوتی تھیں اس کا ایک کندہ جھکا ہوا ہوتا تھا اور گاڑی سے اتر کے دونوں پیروں کو بیچ میں اس کو دبایا کرتے تھے اور اور علی صداد جعفی کے در ساتھ میں ظلفیں ٹھیک کرتے تھے اور بہت مسکرار سے پورے ایک زاویہ لیتے تھے اور پھر بڑے خوبصورت انداز من گا گفتگو کا سسرا شروع ہوتا تھا سامنے کوئی خاتون ہوتی تھی تو زیادہ مسکراتے تھے اور زیادہ دیر تک بات کرتے تھے اور ظاہر ہے کہ بڑے دلچسپ انسان تھے اور بڑے کھلے ذہن کے انسان تھے اور قمر ان کی محبوبہ کا نام تھا اور رئیسہ ان کی بیوی کا نام تھا اور وہ رئیس کہتے تھے تو یہ قمر رئیس ہوئے اس طرح سے اتا بڑا کھلا کھلا دلدار آدمی آپ نے عدب میں نہیں دیکھا ہوگا یہ ان کی صاف گوئی تھی یہ ان کا کھلا پن تھا یہ مزاج تھا اور جس کو چاہا کھل کے چاہا اور جس کی مخالفت کی بلکل موپے آپ کی بات غلط ہے آپ انسان غلط ہیں یہ بڑے اتمنان سے کہہ دیا کرتے تھے اور دوسرا بھی ظاہر سی بات ہے ان کا اتنا بھرم تھا اور اتنا ایسے شخص تھے مکمل کہ دوستی دشمنی میں زیادہ یقین نہیں رکھتے تھے صرف دوستی تھی خلوص تھا اور جس شاگرد کو انہوں نے دیکھا کہ اس کے اندر تھوڑی سی صلحیت ہے اس کو اس کے لیے بیچین رہے جب تک اسے کوئی اس کے مناسب کی منصب نہ مل جائے یہ ایک بہت بڑی بات تھی بہت بڑی بات تھی تو اردو کیٹ میں دلی میں اس سکسٹی ایٹ میں پہلی بار آئے میں بلکل نیا نیا تھا اور میرے اوپر ایک جنون تاری تھا اس زمانے میں کی اوڑنا بیچھوڑنا میرا تھییٹر تھا تو اسی سال ہم نے اردو ڈراما فیسٹیویل شروع کیا نقلی صاحب سیکریٹی تھے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم چارج دیتے ہیں آپ اردو ڈراما فیسٹیویل کیجئے اردو برگ شاپ کیجئے کمر صاحب بہت خوشی ہے انہوں نے کہا کہ میں نے زندگی میں ایک ایکٹر بننا چاہا تھا اور علی گڑ میں محمد رسان صاحب نے اردو تھیٹر جو بنایا تھا اس کا پہلے ایکٹر میں تھا اور میں نے بہت سارے ڈرامے کی اور میں ڈائلوگ بھولیا کرتا تھا اور جاوید اختر جو تھا وہ بچوں کا رول کیا کرتا تھا جو آج بہت بڑا رائٹر ہے بہت بڑا گلوکار ہے تو یہ سارے قصے انہوں نے بتایا اور کس طرح سے نینی تال گئے اور انٹرول کے بعد انہوں نے کہا کہ سب لوگ بھاگ گئے کیونکہ ڈراما ہو رہا ہے اتنا کمزور تھا کہ لوگ انہوں نے کہا اتنا بوگر سے ڈراما ہم نہیں دیکھیں گے اور یہ بات انہوں نے محمد حسن صاحب کے سامنے بہت بڑی تقریب میں بتائی تو اتنا کھلا ذہن یہ نہیں کی نہیں صاحب ہم بہت اچھا ڈراما کرتے تھے ہم بہت اچھی لوگ تھے ہم بڑے کامیاب تھے اپنے جو سارے فروپس تھے اس کو بھی بہت ہنستے ہنستے بیان کرتے تھے یہ بہت بڑی بات تھی اس وقت ان کے پاس ایک کمیٹی بنی تھی پابلکیشن کی دو سال یہ اس میں رہے اور کتابیں جو آتی تھی انعام کے لئے یا مسابدات جو آتے تھے اشاعت کے لئے یہ کمیٹی کے لوگ میمران کو بھیجا کرتے تھے وہ پڑھتے تھے لیکن قمر صاحب واپس بلا کر خود پڑھتے تھے کتاب اور میرے حافظے میں ساری باتیں ہیں کہ میں نے کہا سر کتاب کو بہت دن ہو گئے کہ ہم یا کل منگوا لینا پرسو منگوا لینا تو ہر کتاب کو ایکسپرٹ کے بعد خود پڑھا کرتے تھے تو اتنی امانداری ان میں تھی کہ جو کام میرے ذمہ ہے میں پوری امانداری سے کہوں انعام کے لئے بھی لڑ جائے کرتے تھے ان کو نہیں ان کو کیوں نہیں یہ ساری چیزیں ہم کو بہت اچھی لگا کر دی تھیں اور کوئی تصنیم نہیں کوئی یہ نہیں دکھانا ہم لوگوں کو پوری آزادی دے رکھی تھی کہ بھئی آپ کھل کر ہم سے بات کیجئے اگر کچھ بات اعتراض کی ہے تو ہم سے کھل کر بتائیے تو اتنا انہوں نے ہم کو اسپیس دے رکھا تھا جو کہ بہت بہت بڑی بات تھی شیلہ دکشی صاحبہ کے زبانے میں دوہزار چھ جولائی میں ایک سسپینس آگی اب نیا وائس چیئرمن کون آگا کیونکہ دلی اردو کیڈمی میں وائس چیئرمن کے اختیارات بہت زیادہ ہیں گیارہ کروڑ کے جو بجٹ ہوتا ہے اس کو سگریٹری اور وائس چیئرمن یہ دونوں ہی تیگ کرتے ہیں اس میں عمل دخل سب سے زیادہ جو سکیمز کا ہوتا ہے وہ وائس چیئرمن کا ہوتا ہے تو وائس چیئرمن جو ہے وہ رولنگ سپیس جو اس کو ملتا ہے سیٹ پہ ہوتا ہے وہ پمر رئی صاحب آئے اور ہم لوگ کی میٹنگ لیے اور انہوں نے کہا کہ ہم سب دوست ہیں مل کے کام کریں گے اور میں اردو اکیڈمی کو باہر سے دیکھ رہا تھا اس کے بعد باوجود کہ میں دو سال میمبر رہا کیونکہ باہر چلے گئے تھے تاشکند پانچ سال کے لیے انڈین کلچر سارڈی کے ڈیکٹر بن کے اور واپس آئے تو کافی لمبا گیپ تھا بہت سے لوگ ادردر ہو گئے تھے تو پھر سے اپنے آپ کو سمیٹ آئین ہونے اور دلی اردو اکیڈمی کے ایک پلیٹ فارم ملا اور شیلہ جی ظاہر سی بات ہے کہ اب وہ چیف میسٹر تھیں اور کرن والیا ہماری ایڈوکیشن میسٹر تھیں جن کے انڈر میں جو پوفیسر تھیں ان کے انڈر میں ساری اکیڈمیز آ رہی تھی اردو ہندی پنجابی سندھی سائد کل پرشاہ دی وہ بہت ساری اکیڈمیز تھیں اور شیلہ دیشتر کا معاملہ یہ تھا کہ وہ آپ کسی بھی چیز میں کچھ بھی کیجئے اکیڈمیز کے بارے میں مجھ سے پوچھے بغیر کچھ بھی نہیں ہوگا وہ ان کی ویکنس تھی بار بار کہتی تھی برحال امرائی صاحب جب آئے تو پروفیسر صاحب زیادہ کہتی تھی نام بھول جاتی تھی تو کہتی تھی وہ پروفیسر صاحب آپ بتائیے پروفیسر صاحب آپ کیجئے اور کبھی کبھی یاد آتا تو قمر بھائی کہتی تھی لیکن وہ قمر بھائی اکثر بھول جاتی تھی تو بہرحال قمر صاحب اکیڈمی میں آیا تو اس میں غالباً آئے کے گجرال کا بہت بڑا رول تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ان کو اس سے بہتر نام آپ کے پاس نہیں ہے اور آئے کے گجرال سے شیلہ دیکشت بہت ان کا احترام سب ہی لوگ کرتے تھے اس طرح سے یہ بنے تھے انہوں نے آنے کے بعد اکیڈمی میں میں سب اکیڈمی کی حوالے سے بات کروں گا قمر ریش صاحب سے کیونکہ وہ بڑا قربت کا ہمارا دن رات تھے پہلا کام ہی نے انہوں نے کیا کہ ہندوستان میں دلی میں اتنی ساری اکیڈمیز ہیں لینگویج اکیڈمیز ہیں کافی بڑا بجٹ ہے کافی بڑا کام ہے شیلہ دیشت ہر میٹنگ میں خود موجود رہتی ہیں جو چیف سیکریٹی ہے پرنسپل سیکریٹی ہے ایڈوکیشن سیکریٹی ہے اس کی حمد نہیں ہے کہ کوئی وہ اس میں مکشورہ دے سکے شیلہ جی ہی جو چاہیں گی وہ ہوگا اور وہ ہر وقت ایویلیبل ہوتی تھی صبح چھے وقت سے رات کے گیارہ بجے تک کوئی بھی اکیڈمی کام ہوتا تھا ایسا ہندوستان کے کسی سٹیٹ میں کبھی نہیں ہوا ہے کہ کوئی ایڈوکیشن میسٹر بھی سے بھی آپ سیکریٹی مل سکے لیکن یہاں یہ معاملہ تھا کہ ہر سیکریٹی کو اختیار تھا کہ ان کو سوتے ہوئے جگہ سکتا ہے برحال عمر رئی صاحب نے کہا کہ اردو اکیڈمی میں وائس چیئرمن کا ایک آفیس ہونا چاہیے یہ بات اپنے آپ میں بڑی عجیب لگی ساری بیورکریسی ہل گئی کہ یہ کیا مطلب ہے سیکریٹی کا کمر ہوتا ہے سیکریٹی is the boss وائس چیئرمن کے ہے آپ تو مہمان آپ جیسے لوگ آتے جاتے رہتے ہیں لیکن خواہ میں رشنے رڑ گئے کہ نہیں میں وہاں سوچوں گا بیٹھ کر سوچوں گا حالات کو دیکھوں گا لوگوں سے میٹنگ کروں گا وہاں دوسرے لوگوں کا مہمانوں کو بلاؤں گا باچیت ہوگی میں مساودات دیکھوں گا تو مجھے ایک کمرہ چاہیے اور تمام اکیڈمیز میں جو بھی وائس چیئرمن ہیں ان کو جب آپ نے اتنے اختیارات دیا تو کمرہ ہونا چاہیے اور ان کی وجہ سے پہلی بار اردو اکیڈمیز دلی میں سیکریٹی اردو اکیڈمیز کے برابر کا سامنے کا کمرہ بنا جو ان کے شائعن انشان تھا تو یہاں سے اقتداء ہوتی ہے کہ انہوں نے منوایا کہ وائس چیئرمن ایک کلرک نہیں ہے بلکہ ایک صاحبی حیثیت ہے اور وہ وہاں بیٹھے گا لوگوں سے ملے گا اس کی یہ کیا مطلب ہے کہ میٹنگ میں وہ آیا اور آکر جائے سیکریٹی کی کمرہیں بیٹھ کے اس نے میٹنگ کی بہرحال یہ یہاں سے شروعات ہوئی پھر انہوں نے کہا کہ صاحب یہاں اردو اکیڈمی کا ایک اردو اکیڈمی ہونا چاہیے تو پی ڈبلو ڈی اور ساری لوازمات ہوتے ہیں وہ انکار ہوئے کہ نہیں صاحب ہمارے پاس سنٹرل گورمنٹ کے جو سیکٹریٹ ہے وہاں پر ایک اردو اکیڈم ہے یہاں اردو اکیڈم ہے مطلب انہوں کا جنون اتنا بڑھ گیا کہ آج اردو اکیڈمی کا پچیسوں سال تھا وہ قائم کیوئے کیاسمیں بنی تھی اور اردو اکیڈمی کو شیل عدیشن نے تھک کے کہا کہ اچھے بھائی بابا بنا لو اور ایک بہت تاریخی بڑا ہال تھا ٹوٹا ہوا جہاں ملزمین پکڑ کر آتے تھے کہا جاتا ہے کہ بھگر سنگھ بھی وہیں پر گفتار ہو کر آئے تھے کیونکہ وہ ہندوستان کا پہلا پولیس ٹیشن تھا جو اردو اکیڈمی ہے وہ انگریز اٹھارہ ستہان میں جب قابض ہوئے تھے تو کشمیری گیٹ پر انہوں نے ساری چیزیں بنائی تھی اور وہاں ایک بہت بلا پولیس ٹیشن بنائی تھی اس سے پہلے کوتوال ہوا کرتی تھی تو کشمیری گیٹ کی اردو اکیڈمی کی وہ بیلڈنگ تاریخی بیلڈنگ میں ہے جس میں کی کانسٹریبل اس طرح کے لفظ ہندوستان میں پہلی بار سنائی دئیے گئے اس سے پہلے حوالدار اور کوتوال اور اس طرح کے لفظ ہوا کرتے تھے تو وہ بیلڈنگ تھی جس کے اندر سارے مجرم پکڑا جاتا تھا اور ٹورش کے جاتا تھا وہ ہال توڑ کر سی پی ڈی 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 نے کمہ رئی صاحب کے زد کی وجہ سے آپ نے سر دیکھا ہے وہا ہے اور شیلہ دکشی جب پہلی بار اس کا تو وہ سیلور جبلی آریٹوریم اس کا نام رکھا گیا اور اب اس کا نام کمر رئیس سیلور جبلی آریٹوریم ہے کیونکہ کمر رئیس صاحب اسی ہال سے آخر دن جودہ ہوئے تھے بائیس تیس اپریل کی بات ہے انہوں نے کہا تھا کہ بھئی حیات و خدمات کے نام سے ایک سیریز نکالی جائے جتنے عدیب ہیں جو گھر بیٹھے ہوئے ہیں ریٹائر ہوئے زمانہ ہو گیا سماج میں کوئی پوچھ نہیں رہا ہے کہیں ان کی کوئی پہنچ نہیں ہے وہ گھر بے بیٹھے ہیں بیمار ہیں بہت خدمات ہیں اس کا اعتراف کیا جائے اور ان کے ساتھ ایک یا دو دن کی ایک شام کی جائے ابتدا انہوں نے کی محمد حسن صاحب سے ان کو راضی کیا انہوں نے کہا میں بیٹھ نہیں سکتا ہی تی دیر ان کے لیے ایک ایسا صوفہ منگوائے گیا جس پر وہ لیٹ سکتے تھے ان کی بیٹی ان کی بی بی ان کو لے کر آئیں اور وہاں دو پہر میں پہلے دن تین چار دن سے کافی تھکے تھکے تھے میرا کچھ معاملہ خراب چلنا تھا محمد حسن صاحب سے میں کچھ معاملہ تھا تو میں نے کہا کہ تو قمر رئی صاحب میرے کمرے میں آیا کہ انیس بھائی آپ کو پیپر لکھنا پڑے گا میں نے کہا نہیں صاحب اتنے لوگ لکھ رہے ہیں کہ نہیں آپ کو لکھنا پڑے گا میں نے کہا صاحب میں مجبور ہوں آخر میں میرے کمرے میں آگے انیس بھائی آپ کو لکھنا پڑے گا کیونکہ ڈرامے پہ ہو رہا ہے میں ایسے آپ کو مجھے کوئی بھی کھاس نہیں ڈالتا تھا آج تک نہیں ڈالتا کوئی لیکن ڈرامے کا معاملہ تھا اس لئے قمر رئی صاحب نے یہ بات کہی تھی اور زہاق بھی میرا ان کا جھکڑا تھا جو میں نے لکھ دیا تھا کہ زہاق ڈراما کیا ہے کیسے بہرحال لمبی کہانی ہے اور وہ ان کی زد کی ویسے میں نے لکھا میں نے کہا آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لے رہی آپ کا چہرہ اتنا مطلب تھکا 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 کیوں میں نے کہا ہاں کچھ گر بڑھ ہے کچھ گر بڑھ میں نے سر آپ دکھائیے آپ کی طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی ہے اور 22 تاریخ کو اپریل کو دو بار کے وقت کہلے گے مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تو ہم نے کہا آپ نے دیکھا نہیں ہے آپ کی آنکھیں کتنی زرد ہیں کہ لیں جب میرا مجھے طبیعت خراب ہوتی ہے تو میں نے شیو بھی نہیں کیا تو میرا اپنا چہرہ جو کھلتا ہوا گلاب مجھے لگتا ہے یہ لفظ تھے ان کے میں اس چہرے کو برے حال میں نہیں دیکھ سکتا میں نے چار دن سے آئینہ نہیں دیکھا ہے بڑا عجیب لگا ہم کو کہ کیا مطلب چار دن سے آئینہ نہیں دیکھا کرنے میری صورت مجھے بہت پیاری ہے بہت عزیز ہے تو مجھے معلوم ہے میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے اور میں نے شیو نہیں بنایا کیونکہ اس سمینار میں یہاں اتنا علج گیا ہوں کہ بہت دیر کو جاتا ہوں اور بہت سویر آیاتا ہوں تو میں شیو نہیں کر پایا ہوں چہرہ ٹھیک ہو جائے گا طبیعت ٹھیک ہو جائے گی تو شیو کروں گا اس دن چہرہ دیکھوں گا اور وہاں سے وہ ہسپیٹل گئے ہسپیٹل میں جو ہوا بہت دردناک کہانی ہے میں اس کو نہیں بتاؤں گا پھر گھر لے آئے گئے گھر میں دو دن پڑے رہے اس کے بعد جب حالت یہ ہو گئی کہ اپنا نام بھی ان کو بھول گیا اور بلکل یاداش میں مریض سب گبر ہو گئی کہ ان کو جانڈریس ہو گیا تھا آنکھیں ایک دمزرد ہو گئی تھی تو ان کے داماز جو تھے جو ان کے سگے پھوپیزاد بھائی بھی تھے ان کی موپولی بیٹی کے ساتھ ان کا عقد ہوا تھا ان کو جب لے گئے تو اسپتال بہت دیر ہو چکی تھی رات کو ایک بجے ہمارے پاس فون آیا کیونکہ انتقال ہو گیا ہے ہم لوگ شکل بھی نہیں دیکھ پائے کیونکہ ہم کوئی جازت نہیں دی گئی اور صبح یہ تھا کہ اردو کیڈمی ہم میت لے کر آئیں گے یہاں کچھ دو رہے گی اور اس کے بعد پھر سپردخواہ کیے جائیں گے لیکن رات کو ہی وہ ان کے داماز صاحب شاہ جھانپور میت کو لے گئے گئے اور دلی میں سب لوگ ترس کے رہ گئے یہ کیا ہوا بہرحال وہ ایک بہت درد بھری کہانی ہے اس پر میں کوئی قصہ نہیں کوئی ذکریں نہیں کروں گا انہوں نے اردو کیڈمی کو جتنا دیا ہے شاید کم لوگوں نے دیا ہے کیونکہ وہ کہیں مصروفیت ان کی نہیں تھی وقت بہت تھا اور وہ جو چاہتے تھے کہ میں اس طرح سے اردو کے ادارے قائم کروں ان کو وہ موقع ملا تھا کہ اب میں اس اردو کیڈمی کو کچھ اتنا طاقتور بنا دوں کہ یہ کمپلیٹ مکمل ادارہ بن جائے اور ہماری جو دارشی کو لیبریری تھی اس پر انہوں نے بہت توجہ دی 36 شمارے ہیں وہ اپنے آپ میں ایک مثال ہے ان کی کتاب بنی چاہیے کہ اداریہ ایسے لکھا جاتا ہے خبر لیتے تھے اردو دنیا کی اردو والوں کی اور مشورے دیتے تھے کہ ہم کیسے اردو کو اس کے مقام تک پہنچائیں بہت بیش قیمتی ہیں اور ابھی تک ہم نے چاہا تھا کہ اس کو کتابی صورت میں لے آئیں نہیں لاسکے تو وہ ایک ان کا بہت بڑا کانٹویشن تھا بہت بڑا کانٹویشن تھا اس کے علاوہ انہوں نے جو دوسرے کام کیے کہ ایک تو ٹیچرز کی بڑی کمی تھی وہ وائس چیئرمن بنے شیلہ دکشت ان کو بہت چانے لگی تھی اور وہ کہتے تھے کہ دیکھیں اردو بہت بیچے میڈم آپ جو ہے ہم کو پنجابی اور سنسکت سے نامیں لائیے شیلہ دکشت نے نہیں میں کچھ الگ سے نہیں کر سکتی جو کچھ بھی پنجابی اور سنسکت کسی ہندی کے ساتھ اور بھوچپوری کے ساتھ سندھی لینگویش کے ساتھ یہ جتنی بھی اکیڈمیز ہیں ان کے ساتھ ایک ہی قانون بنے گا دو نہیں بنے گا لیکن کمری صاحب نے کہا کہ نہیں میرے اسکولوں میں اردو پٹھلنے والے بچے ہیں ٹیچرز نہیں ہیں سرکار نے سولہ سال سے کوئی تقرر نہیں کیا اور وہ لڑ گئے اور شیلہ دکشت سے انہوں نے فوری طور پر جو اٹھائیس ٹیچرز کی کمی تھی وہ کھڑے ہو کر وہیں فائل سائنگ کروائی اور ملدوری کیبنیٹ کیلئی وہیں پر کھڑے کھڑے اور اٹھائیس ٹیچر انہوں نے اپوائنٹ کی یہ ایک بڑا کام کیا تھا ایک دن میں ایک دن میں اور مطلب پیڑ بھی نہیں ٹھکوائی اخباروں میں کوئی اس طرح کی خبر بھی آنے دی کہ بھئی یہ قمر رئیس کا رول ہے کمر رئیس کا کدار ہے کمر رئیس کا اتنا دب دباگی شیل عدیسیت کو ایسے انہوں نے شیشے متار لیا وہ سب انہوں نے کیا اس کے بعد انہوں نے جو ایک اور کام کیا کی جو عدیب ہیں جو میری عمر کے ہیں مطلب ان کو بات تھا کہ میں اب بڑا ہو گیا مجھے کوئی پوچھتا نہیں ہے اردو کے ایڈمی کے ایک پلیٹ فارم مل گیا تو لوگ مجھے سلام کرنے لگے ہیں ورنہ لوگوں نے ٹیل فون کرنے بند کر دیا تھے یہ بات انہوں نے بیس بار ہم سے کہی بیس بار کہی ہوگی یار مجھے کون پوچھتا ہے کون فون کرتا ہے سالہ راؤں ایک کمرے میں اور ایک کمرے میں محدود کر لیا تھا وہی ان کی کتابیں تھیں وہی ان کے کپڑے تھے وہی ان کی ضروری چیزیں تھی وہی ان کا بیک تھا وہی ان کی چپل تھی اندر جاتی نہیں تھے پتہ نہیں کیا ہو گیا تھا اسی باہر والے کمرے سے باہر آ جاتے تھے گھر میں آتے تھے وہی ایک کمرہ تھا بہرحال اور ہم لوگ کبھی گئے تو وہ اسی کمرے میں ملتے تھے اور گھر کے کسی حصے میں کبھی نہیں ہوتے تھے یہ بہت عجیب سیکھ ہے جس کے بارے میں میں نہیں کہہ سکتا کیا تھا تو انہوں نے کہا کہ وہ لوگ جو بہت بلند ذہن رکھتے ہیں جن کے قلب میں بڑی طاقت ہے آج ان کے پاس کوئی پلیٹ فارم نہیں ہے تو ایک سکولرشپ فیلوشپ ہونی چاہیے اور انہوں نے شیلہ دشت نے پھر کہا کہ آپ باقی اگیڈمیز کو جو کچھ کرنا کیجئے مجھے تین فیلوشپ دیجئے بہت قداور جو لوگ ہیں جن کے قلب میں بہت طاقت ہے بہت ایماندار لوگ ہیں ان کو میں پانچ ہزار روپے مہینہ دوں گا آپ سوچئے اپنی زندگی کے بارے میں اپنے پورے معاشرے کے بارے میں پورا جو آپ کا سفرنامہ رہا ہے اور ایک کچھ اس طرح سے کہ خود نویش طائب کی چیز ہو جائے جس میں عدبی دنیا عدبی حلقہ عدبی باتیں زیادہ آ جائیں اس کے لئے آبی سوہل صاحب سے کہ انہوں نے لکھنوں میں پکڑا رفیسر صاحب سے کوئی دلی میں پکڑا اور رتن صاحب رتن سنگھ کہ آپ لوگ اپنی زندگی کے بارے میں سوچنا شروع کیجئے اور دو سال تک سوچئے اس کے بعد اس کو کاغذ پر اتار دیجئے ان میں سے کچھ لوگوں نے چھ مہینے کا ایکسینشن بھی لیا رتن صاحب نے لکھ کر دیا تو اس کے پاس عطیق اللہ صاحب کو دیا کہ صاحب اب ان کی جگہ خالی ہے اب آپ کو ملے گا عطیق اللہ صاحب نے آج تک کچھ نہیں لکھا اور چار سال تک ان کو وہ اسکولوشپ جاتی رہی باقی آپ نے دیکھا ہوگا جو یاد رہا آبی سوہل صاحب نے کتنا خوبصورت لکھا یہ وہی قمر رئی صاحب کا فیلوشپ تھا جس نے پروک کیا علم چلاؤ لکھو یہ بہت ضروری ہے اور وہی رتن صاحب نے جو ہے یادوں کے دریچے لکھا اور ریفر سروش صاحب کا یادوں کے دریچے اور رتن صاحب کا میرے آدمی سفر اور دوہ رتی رتی کے نام سے دوہوں کی کتاب آئی بعد میں عطیق اللہ صاحب فیلوشپ لیتے رہے یقین جب کوئی جواب نہیں دیا نہیں دیا تو انہوں نے کہا ایک دن بھار میں جائے اور اس کے بعد یہ فیلوشپ سکیم ہمیشہ کے لیے بند ہو گئی ان کو بہت تکلیف پہنچی بہت تکلیف پہنچی کہ یہ کیا میں تو زلیل ہو گیا نا شیلہ دیشت کی نگاہ میں وہ بہرحال وہ سب کچھ ہوا پھر نوائے امروز کے نام سے انہوں نے ایک منتلی سکیم شروع کی کہ جو بہت قداب اور علمکار ہیں وہ بہت کچھ زندگی میں لکھا انہوں نے پڑھا اب وہ ان کو لے کر آؤ ایک نوجوان ان کے اوپر تذزیہ کرے اور ہر مہینے کی ایک شام نوائے امروز کے ایک محفل ہوتی تھی اور پہلی محفل میں انہوں نے ایک شاعر کو جو بہت مشہور نہیں تھا مختصر کر دوں مختصر کر دوں تو اس کے ساتھ شروعات کی کہ خود بیٹھ کے شمس رمزی کا تذزیہ کیا ہے اور اس کے بعد ایک نوجوان کسی قداور شخصیت ضعیب کیلئے بارے میں لکھتا تھا اور ایک بار یہ لکھا کر دے تھے اور صاحب سیمینار سے انہوں نے میں خاصے جتنے کی ہیں میں دیکھوں گے جدید اردو تنقید پر اکیسویں صدی میں اردو غزل اور جدید اردو نظم اردو ناول اردو افسانہ یہ سارے کی ہیں اور ایک انہوں نے پہلا سیمینار کیا تھا اردو مشاعرہ کمال سے زوال تک اس میں انہوں نے جب بولنا شروع کیا تو اردو اکیڈمی خلاف اتنا بولا اتنا بولا کان میں کہا کہ صاحب آپ اردو اکیڈمی کے چیرمین ہیں بولے یار اب تو کہہ گیا تو انہوں نے کہا کہ مشاعرے میں سوائے خلال بازی کے کچھ نہیں ہوتا اردو اکیڈمی نے بیڑا غرق کر دیا پوری فضا غرق کر دیا کس مشاعرے کرتی ہے اتنے لاکھ روپے خرچ کرتی ہے اردو اکیڈمی کو بند کر دینا چاہیے ہم نے کہا سار آپ ہی تو چیرمین ہیں بولے ہیں ہاں اب تو میں نے سچ بھی تو بولنا چاہا تھا سچ میں نے کہہ دیا آئندہ تم لوگ کم کرو تو برحال اب میرے خواہ سے میں بہت کچھ ان کے حوارے میں کہنا چاہ رہا تھا لیکن یادیں بہت ساری ہیں ایک بہت عظیم شخص قمر رئیس جو اردو اکیڈمی کی اور اردو کی خدمہ کر رہ گیا ہے اس کو ضرور یاد کرنا چاہیے بہت بہت شکریہ